ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ پاکستان ترقی آفتہ ملک ہے زبردست ملک ہے چھ سال سے سسٹم اپ گریڈیڈ نہیں تھا اپ ڈیٹیڈ نہیں تھا انٹیریئر منسٹری او انٹیریئر کا ہمارے ادوار سے میری صاحب کا پارٹی دوزہ اٹھارہ سے انٹیریئر کے ماشاءاللہ لوگ کتنے قابل ہیں کہ انہوں نے سسٹم کوئی اپ گریڈ نہیں کیا ہوا تو اس کے اندر کوئی سارے کینڈیڈیٹسی چیزیں جاتی ہیں تو اس کے اندر کوئی ریزرویشن تھی تو ہم نے کلیر کر دی ہے آپ کی مسئلہ کیا تھا؟ ان کی ان کی قوائریز تھی اپ گریڈیشن کی اور اپ ڈیٹ کرنے کی پتہ نہیں شاید ان کو کوئی ریکارڈ دھوننا تھا یا کیا تھا لیکن یہ تو سپریم کورٹ سے لے کر دوزہ اٹھارہ سے ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کی بھی کلیریٹی تھی لیکن اس کے بعد بھی شاید کوئی قوائری تھی آپ شاہب کو پتا ہے محبت تو مصبہ سارے لوگ کرتے ہیں تو شاید صبح صبح مجھے روزے میں بار بار بلا رہے ہیں کہ میں سکڑڈ کافی کے بغیر کچھ اور کرے بیٹھوں بریکنگ کو ہی دے دوں تو بریکنگ تو میں دوں گا ستائیس کو دے دوں گا یا تین کو دے دوں گا دے دوں گا دے تو دوں گا دیوال نیشنالٹی کا ریکارڈ بھی تھا باقی ریکارڈ بھی انٹیئر میں سارے ہیں نا کرے کرنے ریکارڈ بھی ہے دیوال نیشنالٹی کا لیکن ماشاءاللہ سے آج آج جاگ جائیں گے آج چھے ساتھ سو رہے تھے جنابی علی سیاسی صورتحال پر بتائیے گا آپ کو اس وقت آزاد امیدار ہیں متحدہ قومی مومنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے آپ کو اپنے ارکانی سنڈ اسمبلی دیئے پروپوزر سیکنڈر کے لیے پیپلز پارٹی جن کے آپ زیادہ تعریف کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ تجوید اور تعریف کے لیندر نہیں دیئے دیکھیں جی اگر مجھے کوئی پیار کرتا تھا وہ کیا پرابلم ہے بھر کمی لوگ کرتے ہیں مجھے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے اختلافات مخ کمال صاحب ہیں رو صدیقی صاحب ہیں گورنر صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں فیصل صاحب صاحب ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے اور ایمکیم آج کی جو ہے اس سے تو میرا تعلق آہ میرا ایمکیم پاکستان کا اختلاف نہیں تھا لندن کا اختلاف تھا ہے اور کھل کے اور رہے گا اور اس تائم پر میں نے ٹیک آن بھی کیا لیکن جنہوں نے اچھا کام کیا ان سب نے اچھے کام بھی کی ہیں تو جس کا اچھے کام ہو اب وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ دشمن کی نو جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کر دیں گا جو نہیں کرے گا ٹھوک دیں گے اس کو سیدھا سیدھا صدیقی صاحب نے کل جو ہے وہ یہاں پہ گفتگو میں کہا کہ ہمیں پارٹی میں فیصل واؤڑا جیسے انقلابی لوگ چاہیے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب سکت جو ہے وہ فیصل واؤڑا انقلابی صاحب جو ہے وہ امکیم پاہستان کا ایسا بن جائے دیکھیں یہ رو صدیقی صاحب کی بربانی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی میں ان کا شکر گز ہوں جہاں تک انقلابی ہے انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی وقائی پوری کر لیں گے ہمارے بڑے بھائی ہیں اب اور کیا سوال دا ہوگا یہی ہے لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی نو مہین کو وہ لانے میں ناکام رہے تو آپ کس طریقے سے انقلاب لیں گے دیکھیں میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا آپ مولا جٹ لے کے توب بندوقیں اور تمسخر اڑانے اور اپنے شہیدوں کے چلے جائیں انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ بہت طریقے ہیں انقلاب آپ اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنے پر امن اتجاج سے اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے کوٹوں کے تھروہ جسٹس سسٹم کے تھروہ ٹی وی ٹاک شوز آپ کے توسط سے آپ کو انقلاب لاسکتے ہیں اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں برانہ کر سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا اعتصاب بھی کریں گا کھل کے آپ کو بتائیں گے دیکھیں جی ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے عدالتی نظام ہے اس میں تو ایک ایسیل بہت سارا ایک سوال یا نشان ہے ابھی چھے پڑ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اسی چھے کو نو پڑ لیں گے آہ تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں جس پر سزائے دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں آہ نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ پسط طریق انصاف کے چیئمن صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پر تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں فستے میں نظر آ رہے ہیں فز گئے ہیں اور مزید پریشانی ہیں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ان کی پارٹی کے ان کے مولا جٹ لوگوں کے اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں جو ڈبل ایجنٹس دی ٹیپل ایجنٹس ہیں تو اس میں دو کلائریٹی ہونی چاہیے اچھا جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ ساپوں کا ذکر کیا کرتے تھے جناب ایلی ساپ اب کہا ہے دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے استعمال کیا کرتے ہیں تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پہ اٹیک ہوا تو اس کے پاکستان آرمی کے طلاب ٹرولنگ کی گئی جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر اس کے بلکل اپوزٹ چل گئے اب جب افغانستان یہ پاکستان میں یہاں واقعہ ہوا تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی اب پاکستان نے جواب دیا تو اس پہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا انفورچنٹ ہے جو ہمارے فوجی شیاشاتیں دے رہے ہیں بورڈر پہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں وہ آہ ان کا تمسکر اڑانا ایک بے شرمی بے ہائی آہ کا نام ہے بے حسی کا نام ہے اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس یا ایسے جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ وہ زیادہ تر گھردماد ہوتے ہیں بیرزگار ہوتے ہیں حسد خور ہوتے ہیں ڈرامے باز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی جن کا نام نہ ہو جن کی شخصیت نہ ہو اور وہ آہ سوشل میڈیا ہے بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہیں جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت آہ امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے کرٹیسائز بھی کرتا ہے اچھی بات بھی کرتا ہے وہ ایک طبقہ چھوڑ کے آہ یہ وہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی بھیگ دیں تو سارے آپ میں چھوڑ سرابہ شیو کہہ دیتے ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نہ ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑھتا ہے وہ ہماری فوج کو نہ ڈیموریلائز کر سکتے ہیں نہ ہمارے پولیس والوں کو نہ ہماری جتنی بھی ڈیفینس کے ادارے لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کیے اور ہماری فوج نے دب کے اور تباہی طور پر زبردست قسم کا جواب دیئے and we expect the same from the army یہ باتیں بھی چل رہی ہیں پاچستان طریقہ انصاف پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں مکلا میں ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس سے ویدت المسلمین کا حصہ بن جائے کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرعانی بروپ کے ساتھ بنی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاچستان طریقہ انصاف نے اسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصول جو نصیصے ہیں دیکھیں یہ مولا جھڑکی جو سیاست ہے نا دیکھیں مولا جھڑکی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوا ہے لیکن مولا جھڑکی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک ایتھکس ہوتے ہیں اگر میں اب بتاؤں کہ میری پندرہ سال اس پلٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں دو ہاتھ توڑ دوں گا میں تو بڑا کلیر اپنی زندگی کے اندر لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں مجھے بات کرنے بلائیں میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گلی دے دوں چلی اس کو برداشت کر لیا جائے گا لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کتنے لوگ شہید ہو گئے اور سپیشلی بہت امپورٹنٹلی عرشت شریف سمیت شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے اور عرشت شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹلی چلی جائے گی کیونکہ اس میں پتا چلے گا نا کون کون ہیں آہ کچھ چھپے ہوئے ہیں کچھ خاص ہیں آہ کچھ سیاسی شخصیات ہیں کون سی پلٹیکل پارٹی ہے کس کو فائدہ ہوا کون آج بھی چھپے بیٹھے میں تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے کھل کے کھول کے رکھ دیں گے دیکھیں آہ فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز اور اس سے کو فرق نہیں پڑتا میں نے آپ کہا نا کہ باہر ہڈی پھیک دیں اگر باہر سب چپک جائیں تو مسئلہ نہیں ہے نا کالٹی کی ہڈی پھیکیں گے تو زیادہ شور ہوگا بغیر کالٹی کے بیجیں گے تو کم شور ہوگا تو ہم کالٹی شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلٹ فارم پر بات کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کی آہ لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج خلاف یا ذاتی طور پر اس کے ساتھ باقی پولٹیکل پارٹی اس کے بھی ٹرولز کرتے ہیں ان کے نام سے بھی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بریوزمہ صرف یا ذمہ دار ایک پارٹی ہے ساری پولٹیکل پارٹی اور یہ آہ زہر اور آہ نفرت جو ہے وینم جو ہے وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں ساری پولٹیکل پارٹیز کے اندر ہے صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے دس گناہ آگے جا کے ریڈ لائن کروز کر دی ہے یا را آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں اس ٹائم پہ جہاں مجھے دنڈلی نظر آ رہی ہے اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگرڈ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تو دب کے آپ کو سارے سوالوں کے جواب دے گا حامد میر صاحب نے آپ کے بارے میں کل ٹویٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ٹریک ڈاؤن مزید ہو رہا ہے اس کے بعد تو حامد میر صاحب کا اس پاس پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں حکومت تو صرف عمل درامت کرتی ہے تو کیا آپ سچ میں انہی لوگوں کے آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرنا ہے دیکھیں میں تو حامد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے اور وہ خود بڑی تکلیف سے گزرے ہیں جب ان پر گولیوں چلی تھی میں یہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا لیکن حامد میر صاحب وہ بندہ ضرور ہوں